اسلام علیکم ویوریس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار پیزا سینویچ جس کے ہر بائٹ میں آپ کو پیزا اور سینویچ دونوں کا یونیک تیسٹ آئے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لال چنرمچ لے کے اس کو ہاپ کٹ کر لیں اور فائن چاپ کر لیں پھر اسی طرح ہاف برین چنرمچ لے کے اسے بھی فائن چاپ کر لیں اب ہاف برین لے کے اسے فائن چاپ کر لیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون سلائس بلاک آلیو لے کے اچھی طرح چاپ کر لیں ایک باؤن میں ساری چاپ ویڈیز کے ساتھ ٹو ٹری ٹی بل سپون سویٹ کون ڈال دیں ہاف کپ مینیز ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون چینی ہاف ٹی سپون کٹی بھی کالی میش ڈال کر اچھی طرح میکس کر اب میڈیم تو لو فریم پر پین رکھیں اس میں ٹو ٹی بل سپون آل ڈالیں ٹو ٹو ٹی فٹی گرام بونلس چیکن کیوب ڈال دیں وان ٹی سپون جنجر کالک پیس ڈال لیں اور ساتھ ہی میں ٹی سپون چکن تک کا مسالہ ڈال کر میکس کر لیں اور تب تک پکائیں کہ جب تک پانی سارا ڈرائ ہو جائے اور چکن پوپرلی کوک ہو جائے پر سینڈوچ کے لئے 3 سلائسز رکوائیڈ ہیں میں دو سینڈوچز بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں 6 سلائسز دے رہی ہوں اب آپ ان سلائسز کو ڈائیگنیل کٹ کر لیں نیکسٹ سٹپ میں سارے سلائسز کو دونوں طرف بٹر لگا دیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بریڈ کی فرس سلے پر تیار کیا ہوا ویڈی سپریڈ لگا دیں اور اس کے اوپر موزریلا چیز ڈال دیں اب اس کے اوپر سیکنڈ لیئر آف بریڈ رکھیں کوئی سے بھی اویلیبل پیزا سوس لے کر اس کے اوپر سپریڈ کر دیں تیار کیا ہوا چکن ٹکا اس کے اوپر رکھیں پھر موزریلا چیز سے اس کی ٹاپنگ کر دیں بریڈ کی آخری لیئر اوپر رکھیں اس پہ مائنی سپریڈ کر دیں پھر پیزا سوس لگا دیں اس کے اوپر دوبارہ موزریلا چیز ڈال دیں فائنلی گارنشنگ کے لیئے آلیوز ڈالیں اور اوپر سے اورگینو سپرنکل کر دیں پری ہیٹیڈ اوور میں 180 ڈگری سینٹیگریٹ میں آٹھ سے دس منٹ بیک کر لیں آپ اپنے اوون کے اکورڈنگ ٹائننگ اڈجسٹ کر لیں دیلیشیس پیزا سینڈوچ تیار ہے آپ اس کو خود بھی اور اپنی فائنلی کے ساتھ انجوئی کریں موسیقی